السلام علیکم سلوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل سلوڈر لائف آج ہم ڈسکس کریں گے انگلیش 101 کے لیسن نمبر 5 کو دیکھتے اس کے ہیڈنگ ہے کنیکٹیوز اور لینک ورڈز ریفرینسز اس لیسن میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا کہ آپ ورڈز کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کیسے لینک کر سکتے ہیں اور ان کے ریفرینسز کیا کیا ہوتے ہیں یعنی کنیکٹیوز اور لینک ورڈز جو ہیں وہ پیسج کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کا جو سنٹینسز ہے وہ کتنا سموت ہو جاتا ہے آپ کو کیسے وہ سمجھ دیتے ہیں اگر آپ کو ان ورڈز کی سمجھ آ رہی ہے آ گئی یا آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تو آپ کو پیسج کو ریٹ کرنے میں اس کو سمجھنے میں اور اس کی جو بھی ایکسرسائز ہوگی آپ اس کو اچھے سے سالب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سیل فرائٹنگ بھی سے امپروو ہو سکتی ہے جب آپ خود لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جاگا ہے کی ریفرینسز کیسے یوز کرنے ہیں کنیکٹیو ورڈز کون سے ہوتے ہیں لینک ورڈز کون سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریفرینسز کیا ہوتے ہیں سمٹائم وہ آپ کی ریلیٹیو پر ناؤنز ہوتے ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں سمٹائمز آپ کی ڈیمنسٹریٹیو پر ناؤنز ہوتے ہیں یعنی جو مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ ایڈوربز ہوتے ہیں کبھی یہ سبسیچوٹ بن جاتے ہیں یعنی ایک ورڈ کی جگہ پہ کبھی دوسرا ورڈ اگر یوز کرنا ہو تو وہ اسنسز میں یوز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سنٹینسز یہاں پہ آپ کو دیئے ہوئے جن میں انہوں نے آپ کو ریفرینسز کا بتایا ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ریفرینسز کیسے ہوتے ہیں جو اٹیلک اور انڈرلائن ورڈز ہیں ان سے آپ نے جاننا ہے کہ ریفرینسز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے فارس ٹیکس کو دیکھتے ہیں سنٹینس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سب مسٹر سلمان ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو سنٹینس ہے اس میں انہوں نے ہیز یوز کیا ہوئے جیسے مسٹر سلمان باٹ ا نیو کار his children haven't seen it yet ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو مسٹر سلمان تھا سیکنڈ سنٹینسز میں اس کو ہیز سے ریفر کر دیا ٹھیک ہے اور جو کار تھا اس کو انہوں نے اٹس سے ریفر کر دیا یعنی جو اٹھ ہے وہ کار کو ظاہر کر رہا ہے اور جو ہیز ہے وہ مسٹر سلمان کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سنٹینسز میں آور نیوبرز تو ان کا جو سیکنڈ ریفرینس کیا ہو گیا ڈیر ٹھیک ہے اور اسی طرح کار کو انہوں نے ون سے شو کرا دیا اسی طرح باقی سنٹینسز میں بھی آپ کو بتا چل جائے گا جیسے انہوں نے انڈرلائن ورڈز کیا ہوئے تو وہ ورڈز کیا ہیں وہ آپ کے فرس پرسن کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو موو کرنا ہے نیکسٹ کی طرف نیکسٹ پوائنٹ کے آپ کے کنیکٹیوز کنیکٹیوز کیا ہوتے ہیں جو ایک ورڈ کو لنک کرتے ہیں دوسرے ورڈ سے ٹھیک ہے اور ریلیشنشپ شو کرتے ہیں ٹیکس کے بیچ میں اور ان ورڈز کو ان ورڈز اور فریزز کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ٹرانزیکشنل مارکرز جو کہ آئیڈیاز کو آپس میں کٹھا کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کا لنک شو کرتے ہیں تو یہ ورڈز کون سے ہوتے ہیں جیسے آپ کا result آگیا contact کہ ورڈ آگیا comparison کورڈ آگیا illustration example اس کے بعد cause effect یہ سب جو ورڈز ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں connectivity کو شو کرتے ہیں آپ کے sentence میں آپس میں relationship کو شو کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو ان ورڈز کو explain کر کے بتایا ہے ورڈز signal result جو result کا signal دیتے ہیں جو آپ کو proof کرتے ہیں کہ next sentence میں آپ کے لئے کچھ clearance ہے ٹھیک ہے اس میں لنک پر کیا use ہوتے ہیں thus therefore as a consequence accordingly وغیرہ اس کے بعد کیا words that signal a contrast جو آپ کو contrast show کرتے ہیں یا اس کے signal دیتے ہیں contrast کا basically کیا مطلب ہوتا ہے اس کے باہر عقص یا اس سے ملتا جلتا چھیک ہے جیسے what ہو گیا in contrast ہو گیا even ہو گیا دو ہو گیا instead ہو گیا nevertheless ہو گیا یہ words اس کے بعد کیا words that show comparison جو آپ کو comparison show کرتے ہیں جو چیزوں کے درمیان میں comparison show کرتے ہیں آپ کو compare کر کے دکھاتے ہیں وہ words کیا ہوتے ہیں likewise as well just as equally like manner in the same way as like ٹھیک ہے یہ words آپ کے کیا ہوگے comparison words اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک example دی ہوئے سمجھنے کے لیے driving a motor car is a skill will learn through practice similarly ٹھیک ہے آپ similarly کیا گیا اسی طرح ٹھیک ہے یہ comparison آپ کو چھو کہہ رہا ہے نا کہ similarly ایسے ہی کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے کوئی بھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کو اس کی skill آنی چاہیے اس کی مہارت آنی چاہیے اس کے بعد four میں کیا point ہے words that show illustration example ٹھیک ہے جو آپ کو کچھ کسی چیز کی کوئی مثال دیتے ہیں یا آپ کو کسی چیز کی کوئی وضاحت دیتے ہیں ایسے words جو آپ کو وضاحت show کرواتے ہیں illustrate کرتے ہیں یعنی اس چیز کو explain کرتے ہیں اس کی example دیتے ہیں جیسے اس میں کیا words use ہوتے ہیں for example to illustrate ones ٹھیک ہے including such as یہ words ہوگئے اس کے بعد کیا words that show cause and effect cause and effect کیا ہوتا ہے جو آپ کو کسی چیز کی وجہ اور اس کا اثر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہے اس میں link words کیا ہوتا ہے جیسے thus ہو گیا because ہو گیا because of ہو گیا therefore ہو گیا accordingly ہو گیا یہ words ہو گیا six میں کیا ہے words that show a series time ٹھیک ہے جو time کی جو time کو show کرتے ہیں time کے link کو یا کسی series کو show کرتے ہیں وہ آپ کے کیا words ہوتے ہیں جیسے آپ نے کسی time کی جگہ پہ use کر لیا first second third use کر لیا یا پھر کوئی series چل رہی ہے اس میں ہم نے one two three four اس طرح کچھ use کر لیا یا afterwards use ہو گیا یہ afterwards ہے link words use ہو گیا کہ آپ نے کسی چیز کو کسی series کو اس ورڈ سے connect کر لیا یا refer کر لیا ٹھیک ہے اس میں کیا words ہوتے ہیں often use ہو گیا during two second third since lastly ٹھیک ہے since آپ آپ کو بتا ہے time کو show کرتا ہے اسی زمانے کو show کرتا ہے کوئی past میں آپ نے بات کی ہے future میں بات کی ہے اس کے علاوہ frequently immediately یہ سب آپ کے words کیا ہوتے ہیں جو کسی series یا کسی time کو کسی سال کو مہینے کو show کرواتے ہیں اس کے بعد دنوں نے یہاں پہ آپ کو example سے show کیا ہے first i skim the newspaper to see what films are on and then i cycle the ones i want to record on the PCR اب first second third یہ word آپ کی series کام کے series کو show کرتے ہیں then ٹھیک ہے کہ میں نے پہلے کام کیا then اس کے بعد میں نے یہ کام کیا یعنی آپ کے کام کو ایک دوسرے سے relate کرتے ہیں firstly secondly third پہ میں نے یہ کام کیا first ہے پہلے میں نے یہ کام کیا then پھر اس کے بعد میں اس کام پہ آگیا ٹھیک ہے یہ آپ کے time کو connect کرتے ہیں آپ کے کام کی series کو connect کرتے ہیں کہ کام کو further کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ first پہ کیا کیا second پہ کیا کیا تھرڈ پہ کیا کیا اس کے بعد یہ words that show addition ایسے words جو کہ کیا کرتے ہیں addition کو show کرتے ہیں کسی چیز میں اضافی کو show کر رہے ہیں کسی چیز میں increment دکھا رہے ہیں ان میں کیا use ہوتا ہے words also ہو گیا besides ہو گیا in addition ہو گیا secondly next finally یہ words آپ کے کیا ہوتے ہیں addition words ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اب آپ کو وہ sample کی طور پر passage دے رہے ہیں اس passage میں first والے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں sample one میں کہ آپ کے جو references ہیں وہ highlighted ہیں اور آپ کی جو connectives ہیں وہ underline ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو highlighted ہیں جیسے first میں use ہوا some people اور اس کے highlight میں کیا use ہوتا دے دے آپ some people کو انہوں نے دے سے denote کر دیا تو یہ کیا ہو گیا references ہو گئے اور جو underline ہے جیسے course but second for example یہ آپ کے کیا ہو گیا connective words ہو گئے یعنی یہ words کو آپ اس میں connect کر رہے ہیں ان کو link دے رہے ہیں اور shakespeare ہے تو اس کی جگہ کا اگر وہ him use کر رہے ہیں اور اگر کوئی person ہے اس کی جگہ وہ اس کے نام کی جگہ him use ہو گیا تو وہ آپ کا کیا ہو گیا reference ہو گیا یعنی وہ اس کو refer کر رہا ہے اس کے نام کو his جو ہے وہ refer کر رہا ہے اسی طرح انہوں نے آپ کو sample one کے refer بھی ساتھ میں دے دیا جیسے shakespeare کو انہوں نے him سے show کر دیا ٹھیک ہے they تھا تو few ہو گیا who contemporaries پھر shakespeare کو him سے show کر دیا یہ آپ کے سب کیا ہو گئے references ہو گئے اور connective words جیسے but first second for example یہ آپ کے connective words تھے اس کے بعد sample two میں بھی اسی طرح انہوں نے show کیا ہوئے کمپیوٹر انہوں نے ایک ناؤن کے طور پر لیا ہو ہے آپ next میں جب جب کمپیوٹر آئے گا اس کی جگہ وہ کیا use کریں گے it it کو وہ کمپیوٹر کو refer کرے گا it اس کے علاوہ جہاں پہ because use ہوگا therefore use ہوگا but use ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کے کیا words ہیں connective words ہیں وہ first sentence کو دوسرے سے connect کر رہے ہیں ان میں comparison شو کر رہے ہیں یا پھر link شو کر رہے ہیں اب exercise انہوں نے آپ کو دی ہوئے اسی طرح paragraphs دی ہیں میں جہاں پہ انہوں نے use کیا ہوئے کمپیوٹر کو machines کو اسی طرح انہوں نے references words use کی ہوئے that they however they if link words اور references کو آپ کو show کروایا ہے اگر آپ کچھ ہی طرح سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس میں in paragraphs میں link words یا پھر references words کون سے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو solution بھی دے دیا نیچے کہ that ہے تو machine کو show کیا ہے دے ہے تو کمپیوٹرز ہیں ٹھیک ہے it ہے تو یہ link کو show کر رہا ہے یا پھر کسی چیز کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بات access to آگی جہاں پہ آپ نے fill in the blanks انہوں نے آپ کو دی ہوئے اور words bank بھی دی ہوئے ہیں کہ آپ نے words کو ایک word جو ہے وہ آپ کے ایک سے زیادہ fill in the blank میں بھی vary کر سکتے ہیں ploppies are very cheap but they are slow and have a limited capacity hard disks are fast and can slow store large amount of data however they are fixed inside the computer so you cannot use them to transfer data you can transfer data with removable hard disk but they are expensive cd-rom stick disks can hold quite large amount of data however they are usually read they are usually read only for this reason you cannot change the information on them magneto optical disks are like cd-roms but you can write data on them they are removable and have large capacities however they are expensive and do not confirm to a standard therefore they are not very common magnetic tape is cheap and has a large capacity because it does not allow random access and drives slow drives are slow therefore it is only suitable for backups so this is is not a fill in the blanks exercise and you will see how the link words are used then what are computers? you will see how the link words are used یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ جو پیراگراف ہے اس میں دیکھیں انہوں نے ٹائم کی سیریز کو شو کیا ہوا ہے نائنٹین تھرٹی لیکن اس کے بعد انہوں نے سنس یوز کیا ہوا ہے یعنی یہ آپ کو ٹائم کی سیریز شو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پر ٹائم ہے یا کوئی سیریز ہے وہاں اپنے سنس کیسے یوز کرنا ہے اور اس کو اپنے کیسے ریفر کرنا ہے تو یہ تھا اچھا لیکچر امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کیسے اس میں سے ریفرنسز کنیکٹیوز ٹرانزیشنل ورڈز آپ نے اس میں یوز کرنا ہے یا کیسے ان کو پک اپ کرنا ہے تو امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی کوئی پرابلم ہوتا ہوں مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ